کرونا وائرس زحمت یا رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا بدقسمتی سے ایک وائرس کی لپیٹ میں آ چکی ہے ایک چھوٹا سا وائرس جو کہ عام آنکھ سے نظر تک نہیں آتا اس نے دنیا کی بڑی بڑی سپر سپاورس کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے پوری دنیا اس وائرس کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے دوستو ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ کرونا ایک طرف پوری دنیا کے لیے بلا بن کر ابر رہا ہے کیونکہ دنیا میں اب تک ساڑھے بائیس لاکھ لوگ ڈیمار اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد فوت ہو چکے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو دوسری جانب یہ زمین اور انسانیت کا سب سے بڑا بحسن بن کر بھی ابر رہا ہے کرونا کی وجہ سے کورا ارز کا پلیوشن لیول پچاس فیصد نیچے آ گیا ہے دوستو اب اگر کوئی شخص چاند پر کھڑا ہو کر زمین کی طرف دیکھے تو وہ دوربین کے بغیر سات بریازموں کو الگ الگ دیکھ سکے گا وہ زمین کی حرکت بھی نوٹس کر سکے گا اور سوتے جاگتے شہروں کا انتاظہ بھی کر سکے گا کرونا اور گلوبل لاک ڈاؤن زمین کو واپس انیسویں صدی میں لے گیا ہے فضاء دھل گئی ہے اور ہواوں میں سبزے کی مہک واپس آ چکی ہے دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں پچھلے ایک ماہ میں شرعہ امواد میں ستر فیصد تک کمی آ چکی ہے جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا میں موت کی دس بڑی وجوہات ہیں جن میں دل کے امراض، کینسر، ایکسیڈنٹس، سانس کی بیماریاں، دورے، شگر، انفلوینزا، گھردوں کی امراض اور خودکشی بغیرہ شامل ہیں دوہزار انیس میں ان دس بڑی وجوہات سے سات کروڑ آون لاکھ لوگ فوت ہوئے تھے ان میں سے آدھے بزرگ تھے قرآن عرض پر روز ڈیڑھ لاکھ امواد ہوتی ہیں لیکن پھر کرونا آیا اور شرعہ امواد میں اچانک سے کمی آگئی امواد میں کمی کی اب تک تین بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں دوستو اس کمی کی سب سے پہلی وجہ پلوشن ہے خودکشی اور ایکسیڈنس کے علاوہ امواد کی باقی آٹھوں وجوہات کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو وہ محولیاتی علودگی ہی تھی گاڑیاں، فیکٹریوں کا دھوان، گرین ہاؤس افیکٹ، ساڑھ سات عرب لوگوں کی روزانہ کی مومنٹ اور جنگلوں کی کمی نے فضاء میں علودگی پھیلا رکھی یہ علودگی سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتی تھی اور عام بیمار ہوتے چلے جاتے تھے ہماری ہوا میں دو قسم کی علودگیاں ہوتی ہیں نمبر ایک، بادلوں کے نیچے کی علودگی اور نمبر دو، بادلوں کے اوپر کی علودگی دوستو بادلوں سے نیچے کی علودگی تو بارش سے کم ہو جاتی ہے لیکن بادلوں سے اوپر کی علودگی کی واحد وجہ ہواہی جہاز ہیں دنیا میں روزانہ تین لاکھ جہاز اٹھتے تھے فضاء میں سب سے زیادہ پلیوشن پھیلانے کی وجہ یہی جہاز تھے اور یہ پلیوشن آندھی توفان اور بارش سے بھی ختم نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ بادلوں سے اوپر ہے اور اس نے زمین کی پوری فضاء کو تباہ کر دیا تھا دوستو کرونا کی وجہ سے آج ائر ٹریفک بھی بند ہے اور زمینی ٹریفک بھی فیکٹریوں کا دھوان اور انسانی موومنٹ کا پلیوشن بھی کم ہو چکا ہے چنانچہ ہماری جسمانی شکست و ریک میں بھی کمی آگئی ہے دوستو دوسری وجہ ہماری خوراک تھی ہم سب جانوروں کی طرح کھاتے تھے ہم ضرورت سے دس گنا زیادہ تیل پندرہ گنا زیادہ چینی اور اکیس گنا زیادہ آٹا استعمال کر رہے تھے ہم انسانی ضرورت سے زیادہ گوشت بکھا رہے تھے اور چائے کافی اور مشروبات بھی پی رہے تھے یہ خوراک بھی ہمیں بیمار کرنے کی ایک بڑی وجہ تھی دوستو ہماری امواد کی تیسری بڑی وجہ ریٹ ریس یعنی چوہا دوڑ تھی آپ نے کبھی چوہوں کا دیکھا چوہوں کا پنجرہ اگر کھول دیا جائے تو یہ پوری طاقت کے ساتھ سرپٹ دوڑیں گے لیکن دوڑتے دوڑتے انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ حملے جانا کہاں ہے چوہے ہمیشہ منزل کا تائین کیے بغیر دھرتے ہیں دوسرا اگر کوئی چوہا خوراک کے لالچ میں کسی پنجرے میں گر جائے یا ٹک ٹکی میں پھنس جائے تو دوسرے چوہے اس کا حشر دیکھنے کے باوجود باز نہیں آتے ہیں وہ بھی اس کے باوجود ٹک ٹکی میں پھنستے اور پنجرے میں گرتے چلے جاتے ہیں اور بلاخر سارے مر جاتے ہیں دوستو نفسیات دان چوہوں کی اس حرکت کو ریٹ ریس یعنی چوہا دھوڑ کہتے ہیں آج اگر دیکھا جائے تو ہم سب بھی چوہوں کی طرح ہی ہیں ہم بھی منزل کا تائین کیے بغیر سرپٹ بھاگتے چلے جا رہے ہیں ہم بھی دوسروں کے گرنے اور پھنسنے سے ثبت نہیں سیکھتے ہم بھی گھڑوں میں گرتے اور مرتے چلے جاتے ہیں دوستو ماہرین حسد کو اس کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں کیونکہ حسد انسان کا وہ جذبہ ہے جس میں ہم دوسروں کو جلانے اور چڑانے کے لیے پھانسی تک چڑھ جاتے ہیں یہ ریٹ ریس یہ حسد امواد کی تیسری بڑی وجہ تھی ہم بڑ دوڑ کر تھک تھک کر مر رہے تھے لیکن پھر کرونا آیا اور دوڑنے اور دوڑنے والوں کو دیکھ کر دوڑنے والے دونوں ہی رک گئے ریس بند ہو گئی سارے چوہے سہم کر اپنے اپنے بلوں کے اندر کرنٹینہ لینے پر مجبور ہو گئے یوں حسد کا لیول یک دم نیچے آ گیا چنانچہ اب اگر ہم دیکھیں تو پلوشن کم ہو گیا ہم نے خوراک بھی کم کر دی چائے خانے، کافی ہاؤسز، بیکریان، ریسٹورنٹس اور شراب خانے بند ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں کا کھانا کھانے پر مجبور ہو گئے اور ہم نے ایک دوسرے سے حسد کرنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ محل والا ہو یا کوٹڑی والا دونوں ہی اندر بند ہیں بڑی گھاڑی بھی گیرات سے نہیں نکل رہی اور چھوٹی گھاڑی بھی گلی میں کھڑی ہے سو کون کس سے حسد کرے گا اور کون کس سے جیلس ہوگا دوستو اس طوران دو اور چیزیں بھی ہوئیں ہمارے دماغوں پر دفتروں اور کام کا سٹریس بھی تھا ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن ہم اس دباؤ کے نیچے بھی روز کچلے جا رہے تھے آپ ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس منڈے کی صبح ہوتے تھے کیونکہ چھوٹی گزارنے کے بعد کام کے خیال ہی سے لوگوں کے دل میں ہول اٹھتے تھے دوسرا سماجی نفسہ نفسی اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں چیارٹی اور فلاح سے دور لے گئی تھی انسان انسان کے درد سے نواقف ہو گیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کی قوت مدافعیت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے کرونا نے ہمیں کام اور دفتر کے سٹریس سے بھی نکال دیا اور ہمیں دوسرے انسانوں کے قریب بھی لے آئے چنانچہ دنیا میں شرع اموات کم ہو گئے اور یہ کرونا کا ہم سب بھی بہت بڑا احسان ہیں دوستو دنیا یقیناً جلد یا بدیر کرونا وائرس کے خطرے سے نکل آئے گی ہم انسان لاکھوں سال سے ہر قسم کی وبا ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کرتے آرہے ہیں دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب قرآن عرض پر صرف دو ہزار لوگ رہ گئے تھے لیکن ہم انسان دوبارہ دو ہزار سے ساڑھے سات عرب ہو گئے ہم انشاءاللہ کرونا کو بھی شکست دے دیں گے لیکن کرونا کے بعد اقوام متحدہ کو پوری دنیا سے ایک گلوبل لاکڈان چارٹر سائن کروانا چاہیے جس چارٹر کے مطابق پوری دنیا تین تین ماہ بعد ایک ایک ہفتے کے لیے لاکڈان کر دی جائے دنیا کے تمام بڑے ائرپورٹس، بندرگاہے، روڈز، ریلوے سٹیشن، دفتر، فیکٹریاں، سکول، پارکس، مارکیٹیں اور میٹنگز بند کر دی جائیں انسان جہاں ہو وہاں روک دیا جائے ریسٹورنٹس، بیکریوں اور چائے خانے بھی بند کر دیا جائیں موبائل فونز، انٹرنیٹ، ٹیلی وین، ریڈیو اور اخبارات بھی دوستو یہ سہمائی لاکڈان اس قرآن عرض کو ایک بار پر ریچارچ کر دے گا یہ زمین پھر سے رہنے کے قابل ہو جائے گی ورنہ اگلا کرونا سپر کرونا ثابت ہوگا اور یہ دنیا کی آبادی کو اللہ نہ کرے ایک بار پھر ساڑھے سات عرب سے دو ہزار پر لے جائے گا اور انسان ایک بار پھر پتھر کے دور سے زندگی سٹارٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گا لہٰذا زمین اور زندگی دونوں بچانے کے لیے لاکڈان کے بعد لاکڈان لازم کر دیا جائے دوستو آپ میری اس رائے سے متفق ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لہٰذا اپنی قیمتی آرہ سے مجھے آگاہ کیے گا تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم